امام صورت اللہ وقفاء و سلام علی عبادہ اللہ وقفاء اما بعد سورہ قحف پندر میں بارے کے آخر کی بڑی صورت ہے اس کے بارے میں احریث میں بڑے فضائل ہیں نبی رسیاد تو سلام نے اشارت فرمایا کہ جس بندے کو سورہ قحف کی پہلی آیتیں یا آخری آیتیں یاد ہوں گی اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بتائیں گے اور دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بڑا فتنہ ایسا نہیں جو دجال سے زیادہ بڑا ہو دجال کا فتنہ سب سے زیادہ بڑا اس لیے کہ وہ انسانوں کے ایمان کو خراب کرے گا اور ایمان کا خراب ہو جانا ایمان سے محروم ہو جانا اس سے اور بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا حق اور باطل کی ایک جنگ ہے جو شروع سے چل رہی ہے ابلیس لئین نے حضرت آدم اسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس وقت سے وہ پھر اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے ستی زکار رہا ہے ادل ستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار اولہبی ایک طرف حق کی بات ہے جس کو چراغ مصطفی کہتے ہیں اور ایک طرف باطل ہے جو چراغ اولہبی کی ماند ہے اور یہ حق اور باطل کا مارکہ پوری زندگی چلتا رہے گا ہر بندے کے جسم میں حق اور باطل کا مارکہ ہے ضمیر اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے نفس اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے ہر بندے کے اپنے مند میں یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے نوجوان ہو تو بڑا ہو تو مرد ہو یا عورت ہو ہر بندے کے اندر ہر وقت یہ ایک سیصلہ چل رہا ہے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ برا کام مت کرو نفس اور شیطان برائی کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور بندے کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں یہ ہمارے برے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيِّنُوا لَهُمَّا وَيْنَا اِذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ یہ برے ساتھی ہیں شیطان اور نفس جو بندے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں اور ضمیر یہ ہمارا اچھا ساتھی ہے جو ہمارے اندر اللہ نے خیر رکھ دی ہے جو ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے جو برا گام کرنے پہ انسان کو شرمندہ کرتی ہے اب یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی اس دنیا کا تماشا ختم ہونے سے پہلے اس جنگ کا ایک بڑا مارکہ ہوگا جیسے کشتیوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو جو آخر پہ کشتی ہوتی ہے وہ بڑے پہلوانوں کی ہوتی ہے نمائی پہلوان نامی گرامی پہلوان تو اسی طرح یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی چلتی رہی حتی کہ قرب قیامت میں جا کے ایک بڑا مارکہ ہوگا اس مارکے میں ایک طرف اللہ نے ایک نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا جو عیسی علیہ السلام تھے ان کا نام بھی مسیح ہے وہ بھی بھیجے جائیں گے ان کو اللہ نے آسمانوں پہ محفوظ رکھا وہ دنیا میں نبی علیہ السلام سے پہلے آئے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی مگر دعائیں مانگیں کہ اے اللہ مجھے اس نبی کی امت میں فیدہ فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ابھی وہ وہاں پر ہیں قرب قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نیچے زمین پر اتاریں گے اور ان کو نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی وہ نبی علیہ السلام کی نمائندگی کریں گے اور باطل کا ایک بڑا پہلوان وہ دجال ہوگا دجال اکبر بڑا پہلوان دجل کہتے ہیں فریب کو ملمہ سازی کو کہ جیسے چیز تو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کوٹنگ ایسے کر دی کہ انسان کو سٹیل کی نظر آتی ہے آج کل بہت ساری کچن میں لگنے والے چیزیں ایسی ہیں واشروم میں لگنے والے چیزیں ایسی ہیں ٹونٹیاں پائپ اور چیزیں دیکھنے میں سٹیل کی نظر آتی ہیں اندر سے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں تو اس کو ملمہ سازی کہتے ہیں یہ دجال کہلاتا ہے عربی میں تو دجال یہی کارنامہ سے آکارنامہ دکھائے گا کہ چیز کی حقیقت کچھ ہوگی دکھائے گا کچھ اور چنانچہ اس پر علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ دجال آکر کرے گا کیا وہ انسان کو دنیا کی محبت سکھائے گا اور اس کو بتائے گا کہ دنیا کی زندگی جس کی بہتر گزر گئی وہی اچھا انسان ہے اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا اور لوگوں کے دل میں چونکہ دنیا بسی ہوگی اس لیے وہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے بس دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے سورہ کحف کا جو دوسرا واقعہ ہے صاحب جنتین کا واقعہ اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ فقط دنیا کی مال و دولت کے اوپر فریفتہ نہ رہو بلکہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو دنیا میں اگر کوئی غریب ہے مگر ایمان والا ہے وہ افضل ہے اس بندے سے جو دیکھنے میں امیر ہے مگر ایمان سے خالی ہے دنیا کی کیا حقیقت ہے چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات یہ تو ڈھلتی چھاؤں کی ماند ہے یہ گزر جائے گی اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بنائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کے رہنے والے والباقیات الصالحات خیر جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں تو ہمیں آمال کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اب اس بات کو ذرا یوں سمجھیں ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے ضرورت اگر نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں مقصد ہر حال میں پورا ہونا چاہیے ہم نے بعض دکانداروں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا سیزن ہوتا ہے نا تو اتنے گاہک ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہوتی وہ کھانے کو قربان کر دیتے ہیں مگر مال کماتے ہیں گاہکوں کو اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو مقصد پورا ہو جائے دکان کا اسی طرح طالب علم جو امتحان میں اچھے نور لے کے پاس ہونا چاہتا ہے تو اچھے نوروں پر کامیابی حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے جب امتحان قریب ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا پینا بھی کم کر دیتا ہے دوستوں سے ملنا تو بالکل بند کر دیتا ہے اور رات کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے ساری ساری رات جاگ کے پڑتا ہے اس نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد کی خاطر تو اچھا انسان وہ ہے جو ضرورتوں کو آگے پیچھے کر لے مگر مقصد کو ہر حال میں پورا کرے اور جو مقصد کو بھول جائے اور ضرورتوں کے پیچھے لگا رہے وہ اچھا انسان نہیں ہوتا جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے اب اس کی ایک دو مثالیں سن لیجئے آپ گھر کے اندر ایک بلب لے کے آئے کہ اس کو لگانا ہے جب لے کے آئے تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بلب کو ذرا دھیان سے رکھو کہیں بچے اس کو ہاتھ نہ لگائیں توڑ نہ دیں اس نے وہ بلب لے کے میز کے اوپر رکھ لیا آپ کمرے سے ذرا باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا اپنا چھوٹا بیٹا اس بلب کو ڈبے سے نکال کے دیکھ رہا ہے اب آپ بیوی سے ناراض ہوتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا آپ نے پھر اسے میز پر رکھ دیا بچے نے اگر بلب کو توڑ دیا نقصان ہو جائے گا بچے کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے بیوی کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے کیوں بلب مقصد کو پورا کر دیا پھر بیوی نے کہا کہ اچھا آپ اس کو بدل کیوں نہیں دیتے تو آپ بدلنے لگے بلب کو قرآنہ اتار کے نیا لگانے اور نیا بلب لگاتے ہی فیوز ہو گیا جب فیوز ہو گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے خود ڈسٹ بین میں پھنک دیا بھئی ابھی تو اس بلب کی وجہ سے آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے بچے کو ڈانٹ رہے تھے جی ہاں اس وقت وہ بلب مقصد کو پورا کرتا تھا اب اس نے فیوز ہو گیا مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اب اس کو اٹھا کے پھنک دی گیا کھوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں یہ دستور ہے آپ نے گھر کے اندر گلاب کے پھول کا پودا لگایا اب اس پر خوبصورت تین چار پھول لگ گئے آپ بیوی کو کہتے ہیں اس کے پھول بچوں کو توڑنے نہ دینا مہمان آئیں گے اور ان پھولوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور اس کے پانی کا بھی خیال رکھنا اب اگر کسی دن پودے کو پانی نہ ملے تو بیوی سے ناراض اگر اس کا پھول بچے توڑ لیں تو بیوی سے ناراض خیال کیوں نہیں رکھا اس لیے کہ وہ پودا اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے اللہ کی شان دیکھیں کسی وجہ سے اس کو بیماری آگئی پودے کو ایک بیماری ہوتی ہے روٹ روٹ اس کی جڑے خراب ہو جاتی ہیں تو پورا پودا ہی خشک ہو جاتا ہے لکڑی کی طرح اب تھوڑا لینوں بعد وہ پودا لکڑی کی طرح خشک ہو گیا پھول بھی مرچا کر گر گئے اور خود بھی سبز کی بجائے بلکل خشک ہو گیا تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ پودا مر گیا ہے آپ نے اس پودے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے باہر فینک لیا یہ وہی پودا تھا جس کے پھول کو ٹچ کرنے کے لیے بچے کو اجازت نہیں تھی بیوی کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ پھول کو کوئی نہ توڑے ہاتھ نہ لگائے پھول دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے توڑنے سے پھر دوبارہ تو وہ پھول نظر نہیں آتا تو مہمان کیسے دیکھیں گے اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی چیز مقصد کو پورا کرتی ہے تو مالک کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے جب مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جائے گا آپ نے گھر کے اندر ایک گائے پالی ہوئی ہے وہ جانور ہے آپ انسان ہیں آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں اس کو پانی پلاتے ہیں اس کو کبھی باہر بانتے ہیں کبھی کمرے کے اندر بانتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں دیکھنے میں وہ جانور ہے اور آپ انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں مگر آپ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کیوں؟ دودھ دیتی ہے مقصد فورا کرتی ہے اس کے دودھ سے دودھ دہی ہوتی ہے گھر میں فائدہ ہوتا ہے فرض کرو کہ وہ گائے بیمار ہو جائے اور دودھ دینا بند کر دے تو اب آپ اس کو گھر میں نہیں رکھتے کیا کرتے ہیں کسی کسائی کو بلاتے ہیں اور اس کسائی کے ہاتھ اس گائے کو بیچ دیتے ہیں جو گائے دودھ نہ دیتی ہو تو کسائی بھی اس کو پالتا نہیں ہے بلکہ وہ اس کے گلے پہ شریع چلاتا ہے اور اس کا گوشت بنا کے وہ چفلی کباب والوں کے حوالے کر دیتا ہے یہ جتنے بڑے جانور ہیں نا یہ جب دودھ دینا بند کر دیتے ہیں تو یہ سب کے سب پشاور جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کا چفلی کباب بنتا ہے اور ہم خود بھی بڑے مزے سے کھاتے ہیں وہ جانور جس کی خدمت میں ہم لگے ہوئے تھے اس کو نہلاتے تھے اس کو اندر باہر بانتے تھے اس کا گوبر صاف کرتے تھے اب اس جانور کے گلے پہ چھری چل رہی ہے کیوں؟ پہلے مقصد کو پورا کرتا تھا اب مقصد کو پورا کرنا بند کر دیا اس لیے اب اس کی وہ قیمت نہیں رہی یہ پہلے تھی تو یہ دستور ہے کوئی بھی چیز مقصد کو پورا کرے تو وہ قیمتی ہوتی ہے جب مقصد کو پورا کرنا شوڑ دے تو مالک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے یہ بات سمجھا گئی جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب کوئی چیز بے قیمت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھر ہے بندے کو پرواہ نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بے قیمت چیز جو ہے آپ دیکھیں ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دو بندے فوت ہو جاتے ہیں اخبار میں بڑی خبر لگتی ہے آج فلان جگہ پر بسک ایکسیڈنٹ ہوا اور دو آدمی فوت ہو گئے اس لیے کہ آدمی کی قیمت ہوتی ہے دو بندوں کا فوت ہونا ایک بڑی خبر بن جاتی ہے اور اگر کسی جگہ کوئی سفرے کر دے اور ایک ہزار مچھر مر جائے کبھی اخبار میں خبر آئی کہ فلان جگہ پر دس ہزار مچھر مر گئے فلان جگہ پر پچاس ہزار مکھیاں مر گئیں مکھی مچھر کی خبر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پڑی اس لیے کہ انسان کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ لاکھوں بھی مر جائیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو بے قیمت چیز لاکھوں میں مر گئی پرواہ نہیں جس کی قیمت تھی دو مر گئے تو خبر اخبار میں آگئے اسی طرح جب تک ہم اپنے مقصد کو پورا کرتے رہیں گے اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی ہمیں کوئی پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی تو اللہ ہماری مدد کریں گے اللہ ہماری حفاظت کریں گے اللہ خیال رکھیں گے اور جب ہم مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے پھر ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان اپنے مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہر ہر جگہ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد نہیں اتر رہی اس لیے کہ ہم نے بھی مقصد زندگی کو بھلایا ہوا ہے نا اگر ہم مقصد زندگی کو پورا کرتے اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیتے صحابہ اکرام مقصد زندگی کو پورا کرتے تھے تین سو تیرہ تھے اور ان کے مقابلے میں ایک ہزار کافر تھے اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا اور مسلمان خالیات تھے اللہ نے فرشتوں کو بھیجیا اور اپنی مدد سے اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کروا رہی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پورے کرنے والے بن جائیں اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آخرت کی تیاری کرنا یہ مقصد زندگی ہے اور ہماری ضرورت کیا ہے کھانا پینا پہننا شادی بیعہ کرنا اولاد ہونا دنیا کی زندگی آرام سہولت سے گزر جانا یہ ہماری ضرورت ہے اگر آپ غور کریں آج ہم نے ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا ہے اور مقصد کو ہم نے ذہن سے ہی نکال دیا ہے ہر نوجوان بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی جوب مل جائے جس میں مجھے اچھا گھر بھی مل جائے گاڑی بھی مل جائے اور میری اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے اور میری زندگی سہولت کے ساتھ گزرے اسی کے لیے لگا ہوا ہے اور اس میں حلال اور حرام کا پھر خیال نہیں رکھتا حتیٰ کہ اگر ایک سائز کے محکمے میں اگر کسی کو کلرک کی جگہ مل جائے نا تو ماں باپ کو لوگ مبارک دے رہے ہوتے ہیں بھئی کلرک کی تو بہت چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے اس پر کیا مبارک بات دے رہے ہیں مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سائز ڈپارٹمنٹ کا کلرک ہے یہ اتنا پیسہ بنائے گا کہ دوسری جگہوں کے بڑے بڑے آفیسر بھی نہیں بنا سکتے ہم نے اپنے قریبی تعلق والوں میں چھوٹے بچے تھے ایک گھر میں گئے والدین کے ساتھ ان کو مبارک بات دینے کے لیے کیوں؟ ان کے بچے کی کلرک کی جو ہے وہ نوکری لگ گئی تھی اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ واقعی کلرک بادشاہ کیا کچھ کمال دکھا سکتا ہے ہمارے شہر میں ایک کلرک تھا ڈی سی او آفیس میں ہم اس وقت پانچی چھٹی جماعت میں پڑتے تھے اس کی باتیں گھر میں بڑے بھائی کرتے تھے اور ہم سنتے تھے تو ہمیں یاد ہیں وہ کلرک ایسا تھا کہ آٹھ آٹھ مہینے اس کو اپنی تنخواہ لینے یاد نہیں ہوتی تھی وہ تنخواہ ہی نہیں وصول کرتا تھا اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی ایک موقع پہ ڈیپٹنگ امیشنر نے اس کو نکال دیا اس نے ڈیپٹنگ امیشنر کو کہا جناب آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں پورے ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہ میں دیا کروں گا بھئی آپ کہاں سے دیں گے کہنے لگا جی وہ میری مرضی جہاں سے دوں میں پورے ڈیپارٹمنٹ کی تنخواہ میں دوں گا حکومت تو آج کل غریب ہے تنخواہ نہیں دے رہی ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں پورے محکمے کی تنخواہ میں اپنے آپ پاس سے دیا کروں گا وہ کرتا کیا تھا آنے والے لوگ جو زمینوں کا انتقال کرواتے ہیں یہ کام ہوتے ہیں تو ان سے پیسے وصول کرتا تھا اور لوگ اپنی مجبوریوں میں اس کو پیسے دیتے تھے کام کرواتے تھے اس کے دو گھر تھے دو بیویاں تھی اور اس کے پاس دو گاڑیاں تھی اور اس نے اپنے بچوں کو بہترین سکول میں داخل کروایا ہوا تھا تنخواہ اس کی تھی بارہ ہزار روپیہ اُس زمانے میں اور اس کے ایک ایک بچے کی فیز تھی پچیس ہزار روپیہ اور اس کو اپنی تنخواہ دفتر سے لینا یاد ہی نہیں ہوتا تھا لاکھوں وہ بٹورتا تھا اور کماتا تھا اور سب لوگ کہتے تھے جی کہ کیا عجیب اس کی نوکری ہے حرام کی کمائی کو سب بڑے حسرت سے دیکھتے تھے گھروں میں ماں باپ اس کی مثالیں دیتے تھے دیکھو فلان و جوان نے کیسے اپنی لندگی بنائی گھر بنائے شادی کی گاڑی ہے سارا کچھ ہے اس نے اپنی لندگی کو کیسے بنایا تم بھی خوب بنانا تو ضرورت پورے کرنے میں حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے بندہ اور ضرورت زندگی انسان کے لیے مقصد زندگی بن جاتی ہے اور جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ ذہن سے ہی نکل جاتا ہے بھول جاتا ہے یاد ہی نہیں ہوتا کہ مقصد زندگی کیا ہے یہ آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ ہے مادیت کے اس دور میں یہی بڑا فتنہ ہے اس لیے قومیں نعرہ لگاتی ہیں تو روٹی کپڑا اور مکان کا کہ ہمیں روٹی کپڑا چاہیے مکان چاہیے بھئی آپ کو ایمان بھی چاہیے وہ یاد ہی نہیں ہوتا ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہیں ایمان بھی چاہیے یا نہیں چاہیے بس روٹی کپڑا مکان اور اچھا حاکہ وہ سمجھا جاتا ہے جو قوم کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان پہنچا دے پروائیڈ کر دے تو مطلب یہ کہ ضرورتیں مقصد بن جاتی ہیں اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ذہنوں سے ہی نکل جاتا ہے بھول جاتا ہے انسان مقصد کو آج ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے اچھی طرح زندگی گزارنا سہولت کی زندگی گزارنا بھئی یہ ضرورت ہے یہ مقصد زندگی نہیں ہے یہی پہ ہم غلطی کھا رہے ہیں صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ دنیا کی ضرورتوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے اپنے مقصد کو نہ بھولنا لہٰذا صحابہ کرام خوشک روٹی کھا کے گزارہ کر لیتے تھے پیوند لگا کے کپڑے پہن لیتے تھے مگر مقصد کو نہیں بھولتے تھے ایک ایک چیز میں اپنی آخرت کا خیال لگتے تھے حضرت عمر لانو اپنے دور خلافت میں رات کے وقت چراغ جلا کر کوئی کام کر رہے ہیں حضرت علی لانو ملنے کے لیے آئے عمر لانو نے اندر بلا ریا پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا کوئی سرکاری کام ہے یا کوئی ذاتی کام ہے ان کا جی میں تو بس ذاتی طور پہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا کوئی سرکاری کام نہیں ہے حضرت عمر لانو نے چراغ کو پھونک مار کے بجھا دیا گھر میں اندھیرہ ہو گیا حضرت عمر بھی حیران ہے اندھیرے میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کچھے رہی نہیں دیکھ سکتے تو حضرت علی لانو نے پوچھا بھائی عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں چراغ بجھایا تو نہیں کرتے تو عمر لانو نے جواب دیا علی بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ مہمان کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں بجھاتے نہیں ہیں مگر میں نے اس لیے بجھا دیا کہ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے اتنا آخرت کا خیال تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اسی طرح دھیان دیتا تھا کہ آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے تو چراغ بجھا دیا کہ بیت المال کے پیسے کا تیل فضول نہیں جلنا چاہیے ہم اگر ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بیت المال کے پیسے کا تیل استعمال نہیں کر سکتے یہ کس لیے تقوی زندگیوں میں تھا کہ وہ آخرت کو مقصد منع چکے تھے اور دنیا کی ضرورتیں ان کی نظر میں کم اہم ہو گئی تھیں آج کی ابتلا یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اہمیت حاصل کر گئی ہیں جتنا روٹی کو آج اہمیت حاصل ہے انسان کی پوری تاریخ میں کبھی روٹی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی اور آج ہم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکرییاں کرتے ہیں حق تو یہ تھا جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے کھاتے اللہ کا دیا ہوئے ہیں اور شکوے بھی اسی کے کرتے ہیں آج بتائیں بھو کر رہنے کی بیماریاں زیاد ہیں یا پیٹ بھر کر کھانے کی بیماریاں زیاد ہیں یہ جو ہائی کولیسٹرول ہے یہ زیادہ مرغن غزائیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ پریشر ہے زیادہ نمکین چیزیں کھانے سے ہوتا ہے دائی بیٹیز ہے زیادہ مٹھی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے تو آج کلک بیماریاں کیا ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں آج کم کھانے کی بیماریاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہر بندہ اپنی منمرضی کا کھانا کھا رہا ہے اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں اتنی ہم پر آسان کر دی ہیں اس لئے بیوی خامن سے رولت پوچھتی ہے آج میں کیا پکا ہوں خامن دفتر جا رہا ہوتا ہے نا تو بیوی پوچھتی ہے آج میں گھر میں کیا پکا ہوں یعنی چوائس ہے آپ کہیں تو گوشت بھی پک سکتا ہے آپ کہیں تو پلاؤ بھی پک سکتا ہے آپ کہیں تو سبز بھی پک سکتی ہے جو آپ چاہیں گے میں وہ پکاؤں گی تو ہم تو اپنے چوائس کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں ان کے دستخان پر تین تین چارزار قسم کے کھانے ہوتے ہیں اب ایک سالن اور روٹی بندے کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن کئی کئی سالن ہو تاکہ من پسند کا کھانا انسان کھائے تو ہم ضرورت پوری نہیں کر رہے ہم تو اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج دعوت دیتے ہیں سیون کورس میل کی عادت پڑ گئی ہے سیون کورس میل کیا ہوتا ہے پہلے سوپ لائے جاتا ہے پھر ان کے بعد ان کے لئے کوئی اور ایپیٹائزر لائے جاتا ہے پھر آخیر پہ کھانا لاتے ہیں پھر کھانے کے بعد پھر چائے ہوتی ہے ٹوٹل ملا کے یہ سات چیزیں بن جاتی ہیں تو سیون کورس میل کے کھانے آج ہم کھاتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے بھئی ضرورت تو پیٹ بھرنا تھا پیٹ تو خوشکروٹی سے بھی بھر جاتا ہے دیکھنا یہ تھا حلال ہے یا حرام ہے وہ تو ذہن سے نکل گیا حرام حلال ذہن میں ہی نہیں ہوتا بس ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے پیسہ میں جہاں سے مل جائے یہی وبال ہے اور یہی آج کے دور کا فتن ہے کہ انسان ضرورت کو مقصد بنا چکا اور اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا ہے اور ہمیں ہر وقت ذہن میں یہ بات رہتی ہے بس ہم خوش رہیں پریشانی کوئی نہیں ہونی چاہیے بھئی دنیا کی زندگی میں تو پریشانی ہوگی ایک بندہ اگر دریاں میں چھلانگ لگائے گا تو اس کا جسم گیلہ ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیں بھئی کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے دریاں میں چھلانگ لگائی دیکھو جی میرا جسم گیلہ ہو گیا بھئی پانی میں چھلانگ لگائیں گے تو جسم گیلہ ہوگا یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے ہم جب دنیا میں ہوں گے تو پریشانیاں ہمیں آئیں گی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچے سے تو پریشانیوں کا آنا کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ معمول کی بات ہے ہاں ان پریشانیوں میں لگ کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ کے در سے دور نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی اگر پریشان ہے اس کا بھی دن گزر جاتا ہے جو بندہ خوش ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے جس نے پیٹ بھر کے پراتے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا اس کا بھی وقت گزر گیا جس نے روزہ رکھ کے وقت گزارا دن اس کا بھی گزر گیا تو خوشی اور غمی میں دن گزر جاتے ہیں پیٹ بھر کے اور پیٹ خالی دن گزر جاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ تھا کس نے شریعت کے مطابق دن گزارا اور کس نے گناہوں میں دن گزارا اس طرف ہمارا دھیانی نہیں جاتا ایک ہی کام سب کو کرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے رہ گئی بات رنج و راحت کی یہ فقط وقت کا گزرنا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا رنج ہے یہ راحت ہے یہ صرف وقت کے گزرنے والی بات ہے وقت گزر رہا ہوتا ہے تو ہم رنج میں ہوں یا راحت میں ہوں نظر میں یہ رہے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ مقصد ہے ہمارا اور اگر مقصد کو بھول بیٹھے تو بس ہماری لندگی کی ضرورتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں مقصد کو ہر وقت ہی آت رکھنا چاہیے اس لیے سورہ کاف کے واقعے میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی لندگی تو بارش کے پانی کی ماند ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تمہیں اللہ کے سامنے قیامت میں اپنے آمال کا جواب دینا پڑے گا لہذا تم اپنی آخرت کی تیاری کو زندگی کا مقصد بناو یہ سبق ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے ذہن میں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام کی نظر میں دنیا کی زندگی بس ضرورتیں تھیں وہ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں فورا کر لیتے تھے کئی ایسے بھی صحابی تھے کہ جو خوشک روٹی سے بس گزارہ کر لیتے تھے ابو رہر اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا اور چونکہ کوئی مزدوری نہیں کرتا تھا کمانے کے لیے بزار نہیں جاتا تھا تو میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا تو میں بھوک کی وجہ سے زمین پر لیٹ جاتا تھا اور کئی مرتبہ مجھے دورہ پڑ جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ مرگی کا دورہ ہے حتیٰ کہ وہ تو بھوک کی وجہ سے دورہ پڑا ہوتا تھا آپ بتائیں انہوں نے کتنی بھوک پرداشت کی ہوگی خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کئی مرتبہ ان کو بھوک پرداشت کرنی پڑتی تھی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ابو کر صدیق لیانوں سے ملقات ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو وقت تم گھر سے کیوں باہر نکلے ہو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہوئی ہے عمر لانوں سے ملقات ہوگئی عمر کیا کر رہے ہو بھئی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا میں باہر نکل پڑا تھا تینوں حضرات کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے ایک غلام تھے ایک صحابی تھے جو شہر سے تھوڑا باہر کی طرف تھے ان کا خجوروں کا باغ تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو فلان کے پاس چلتے ہیں یہ تینوں حضرات ان کے پاس گئے جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے اور ابھی ان کے آنے کا وقت ہو گیا آپ تینوں حضرات تشریف رکھیں میرے خامن ابھی آتے ہوں گے میں اتنی زیر میں کچھ بنا لیتی ہوں ابھی وہاں تینوں حضرات بیٹھے تھے کہ وہ صاحب خانہ آگئے دیکھ کر خوش ہو گئے آج میرے گھر میں کیسے عزتوں والے مہمان تشریف لائے وہ کہنے لگے اے اللہ کیم سے محب تشریف لائیے میں ابھی درخت سے خجوریں توڑ کے لاتا ہوں کہ آپ کھا سکیں ان کا باغ تھا وہ کچھ خجوریں پکی توڑ کے لائے اور کچھ خجوریں کچھی توڑ کے لائے اور لا کے خوشے رکھ دئیے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کھایا اور جو بھوک تھی وہ کچھ کم ہو گئی اتنے میں اس صحابی نے کہ مہمانوں کے لئے گوشت بھونا جائے تیار کیا جائے ان کی بیوی نے سالن بنا دیا اور وہ صحابی بھناوا گوشت نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے آئے اس نے لا کے رکھ دیا جب نبی علیہ السلام کھانے لگے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ میں گوشت تو کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا میری بیٹی فاطمت حضارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا تو آپ ایسا کریں کچھ گوشت ان کے پاس میری طرف سے حدیعہ اور تحفے کے لئے لے کے جائیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کچھ بھناوا گوشت حدیعہ کے طور پر بھیجا تھا اتنا بھی کھانے کو گھڑوں میں نہیں ہوتا تھا بھوکے ہوتے تھے کئی کئی وقت کے اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام بھوکا ہوتے تھے اور سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کو آکے حدیعہ توفہ پیش کرتی تھی حدیث پاک میں ہے سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن چار روٹیاں بنائیں ایک روٹی اپنے لیے ایک روٹی حضرت علی اللہ عنہ کے لیے ایک روٹی حضرت حسن کے لیے اور ایک حضرت حسین اللہ عنہ کے لیے جب چار روٹیاں بنائیں تو تین نے تینوں مردوں نے تین روٹیاں کھا لیں سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ جب روٹی کھانے لگیں ان کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں اببہ حضور نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا انہوں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنی چادر کے ایک کونے کے اندر باندھ لی اور اس آدھی روٹی کو لے کے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی جب وہ گھر میں ملنے کے لیے آئیں نبی علیہ السلام ان کا اٹھ کے استقبال فرماتے تھے نبی علیہ السلام نے استقبال کیا ان کو بٹھایا پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا اببہ حضور میں آپ کے لیے یہ آدھی روٹی حدیعہ لے کے آئی ہوں آدھی میں نے کھائی ہے اور اپنے اسے کی باقی آدھی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں نبی علیہ السلام نے اس آدھی روٹی کو لے لیا اور اس کا لکمہ موں میں ڈالا اور فرمایا فاطمہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تیسرے دن ہوا میں نے کچھ کھنی کھایا تین دن سے کوئی لکمہ میرے موں میں نہیں گیا میں تین دن کے بعد آج کھا رہا ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی بھوکی ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو اس طرح سے حدیعہ بھیج رہے ہیں تو بھوک میں گزارہ کر لیتے تھے کھانا نہیں ہوتا تھا گزارہ کرتے تھے مگر مقصد زندگی سب کو یاد تھا سب اپنے مقصد کو پورا کر رہے تھے حضرت عمر اللہ نو خوشک گوشت کھا کے وقت گزارہ کرتے تھے تو روٹی کو اتنی اہمیت کبھی حاصل نہیں تھی تاریخ انسانیت میں جتنی اہمیت آج حاصل ہو گئی ہے اور یہ کفار کی چال ہے کہ لوگوں کی نظر میں روٹی کو اتنا اہم بنا دو یہ مقصد کو بھول کے بس کھانے پینے کے اندر لگ جائیں اور ہم لگے ہوئے ہیں اور ضرورت کے مطابق نہیں کھاتے عادتا زیادہ کھاتے ہیں انسان کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے ڈاکٹر نے لکھا ہے کوئی بندہ ایک خجور اگر کھا لے تو ایک خجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس بندے کو تین دن تک موت نہیں آسکتی اگر ایک خجور کی وجہ سے تین دن تک موت نہیں آسکتی تو ہم تو پھر روزانہ بہت کھاتے ہیں اور عادتا کھاتے ہیں ہم اپنا کھانا آدھا بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہمارا گزارہ پھر بھی ہوگا بلکہ ہماری صحت بہتر ہو جائے گی وزن گھٹ جائے گا اور ہم اچھی طرح کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے مگر ایک عادت بن گئی ہے پیٹ بھر کے کھانا اور کھانے کا طریقہ کیا ہے اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ پھر دسترخان سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک شاعر نے شیر کہا گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے کہ میں نے اتنا کھایا پیا اب میرے ہاتھ بھی نہیں ہل سکتے لیکن کھانا پڑا ہوا ہے تو بیوی دسترخان سے میٹنے لگی تو کہنے لگا گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے ابھی یہ پلاو کی پلیٹ پڑی رہے میں دیکھتا تو رہو نہ اس کو تو ہم کھاتے بھی ایسے ہیں ایک خطیب صاحب نے بیان کیا کہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ بندے کو اپنے پیٹ کے تین حصے کرنے چاہیے ایک حصے میں کھانا کھائے ایک حصہ پانی پیئے اور تیسرا حصہ اللہ کے ذکر کے لیے سانس کے لیے خالی چھوڑ دے تو جب فارغ ہوا تو ایک نوجوان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا دہاتی وہ کہنے لگا مولانا آپ نے یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ اور ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ یادِ خدا کے لیے خالی چھوڑ دو ان کا ہاں یہی ہے اس نے کہا مولانا ہم تو سیدھے سادھے حصول پر کھانا کھاتے ہیں اس نے کہا تمہارا سیدھے سادھا حصول کیا ہے کہ مولانا جتنی پیٹ میں جگہ ہوتی ہے اتنا تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں اور جو پانی ہوتا ہے وہ جو درمیان میں تھوڑی تھوڑے سراخ درزیں ہوتی ہیں ان میں سے اندر چلا جاتا ہے رہ گئی بات سانس کی مرضی ہے آئے مرضی آئے نہ آئے تو آج ہم بھی سیدھے سادھے حصول کے مطابق کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں جو کچھ جگہ بچ جاتی ہے اس کو پانی بھر دیتا ہے اور پھر ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آج ہم نے زیادہ کھا لیا تو عادتاً زیادہ کھانے کی عادت ہے آج ہمیں روٹی اتنی اہم نہیں ہے بس اتنی ہو کہ بندے کا وقت گزر جائے دن گزر جائے اور انسان حرام کاموں میں نہ پڑے ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں ضرورت کو مقصد زندگی نہ بنائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وقت کے امیر المومنین تھے وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا مہانہ جو تنخواہ تھی وہ زیادہ لے سکتے تھے مگر وہ فرماتے تھے کہ نہیں مجھے تھوڑی لینی ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اور گفتگوئی اور سب نے کہا یار امیر المومنین کی جو تنخواہ ہے وہ بہت تھوڑی ہے ان کو کہنا چاہیے کہ وہ ذرا زیادہ لے لیں لیکن کہے کون سب درتے تھے کہ جو کہے گا آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں اس کو وہ درے لگائیں گے اب ہم میں تو نہیں کہہ سکتا اس نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا تیسے نے کہا میں بھی نہیں کہہ سکتا آج ہمیں جو تنخواہ بڑھنے کی خبر لائے وہ خبری ہوتی ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس بندے کو انعام دیں کہ اس نے میں تنخواہ بڑھنے کی خبر سنائی اور عمر لانو کا حال یہ کہ ان کی تنخواہ میں اضافے کی خبر ان سے کوئی کہنا ہی نہیں چاہتا درتا ہے حضرت علی لانو بھی اس میں شریک ہیں پھر سب نے سوچا ہم تو بات کر نہیں سکتے کسی ایسے بندے کو کہیں جو بات کر سکے تو حضرت علی لانو نے مشرہ دیا کہ عمر لانو کی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ان کی بیٹی بھی ہیں اور امت کی ماں بھی ہیں امہات المومنین میں سے بھی ہیں ان کا بڑا مقام ہے احترام ہے ماں کا درجہ ہے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کو یہ مشرہ دیں وہ اگر بات کریں گی تو حضرت علی لانو ان سے نراض نہیں ہوں گے ان کو سزا نہیں دیں گے چنانچہ ان صحابہ نے ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو کہا کہ جی ان کی تنخواہ تھوڑی ہے آپ ان کو کہیں کہ اپنی تنخواہ میں تھوڑا سا خود ہی اضافہ کر لیں مگر کچھ بڑھانی ضروری ہے ایک موقع پہ ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اپنے والد سے کہا ابباجان صحابہ اکرام کا یہ مشرہ ہے آپ اپنا بیت المال سے جو روزین ہے وہ بڑھا کیوں نہیں لیتے حضرت علی لانو نے کوئیسٹن پوچھا بتا تجھے یہ بات کی کس نے ان کا جی میں نام نہیں بتاؤں گی ان لوگوں سے وہ بہت آپ سے ڈرتے ہیں کہہ لگے ہاں اگر تم مجھے نام بتاتی میں اتنے درے لگاتا کہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی وہ ہوتے کون ہے مجھے یہ مشرہ دینے والے کہ میں تنخواہ اپنی بڑھا لوں پھر عمر لانو نے کوئیسٹن پوچھا کہ حفظہ تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کی بیوی رہی ہو بتاؤ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے تھی ان کا نبی علیہ السلام کی زندگی بہت سادہ تھی بس پیون لگا کفڑا پہن لیتے تھے ایک جوڑا تھا گیر و رنگ کا وہ ذرا نیا اور اچھا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو اس دن پہنچتے تھے جب کوئی باہر سے وفد آیا کرتا تھا اس دن پینا کرتے تھے ورنہ تو عام پیوند والا لباس پین لیا کرتے تھے اور کفڑا ہوتا تھا اسی کو دھوتے تھے جب وہ پھٹ نہیں جاتا تھا تب تک اس کو بدلتے نہیں تھے اچھا بشتر کیسا تھا کہ بشتر جو تھا وہ خجور کے پتوں کا ایک بنا ہوا تکیہ تھا وہ نبی علیہ السلام سر کے نیچے رکھا کرتے تھے خجور کے پتوں کا تکیہ کتنا سخت ہوگا وہ نبی علیہ السلام کا تکیہ تھا اور ایک کمبل تھا نبی علیہ السلام سردیوں میں آدھا نیچے بچھا لیتے تھے اور آدھا اوپر بچھا لیتے تھے جب گرمی آتی تھی تو چار کونہ کر کے اس کو نیچے بچھا لیا کرتے تھے اوپر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں اسی میں نبی علیہ السلام نے زندگی گزار دی اچھا نبی علیہ السلام کا کھانا پینا کیسے تھا کہن لگی کہ کبھی ملتا تھا کھا لیتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ورنہ بھوکے رہتے تھے اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی میں جب سے نبوت کا دعویٰ فرمایا پوری زندگی میں تین دن ایسے نہیں گزرے کہ تینوں دن نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ آ گیا اگر دو دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ آ گیا تین دن متواتر نہیں گزرے جس میں اللہ کے حبیٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو ایک دن فاقہ ہوتا تھا ایک دن کھانا ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ایک دفعہ میں نے روٹیاں بنائیں تو گھی کے ڈبے میں گھی ختم ہو گیا تھا جو باقی بچ گیا تھا نا اس کو گھی کی تل چھٹ کہتے ہیں میں نے اس گھی کی تل چھٹ کو اس روٹی کے اوپر لگا دیا اور اس کو چپڑ دیا تو وہ پراتھا بن گیا تو نبی علیہ السلام خود بھی خوش ہو کہ اس کو کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے دے رہے تھے جیسے کوئی بڑی نعمت ہاتھ میں آ گئی ہو تو عمر اللہ نے فرمایا کہ حفظہ جب نبی علیہ السلام کا لباس ایسا تھا کھانا ایسا تھا بستر ایسا تھا تو نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار متعین کر دیا اگر اس پر ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اگر اس سے ہٹیں گے تو ہم ناکام ہوں گے حفظہ میرے سے پہلے دو حضرات تھے نبی علیہ السلام چلے اپنی منزل پر اور انہوں نے مقصد کو پورا کر لیا اپنی منزل پر پہنچ گئے پھر عمر اللہ نے زندگی کا معاملہ شروع کیا وہ اپنی منزل کی طرف چلے انہوں نے بھی اپنی منزل کو پا لیا مقصد کو پورا کر دیا حفظہ اگر میں منزل کی طرف جا رہا ہوں میں نے اگر اس مقصد کو پورا نہ کیا تو میں منزل پر نہیں پہنچ رکھوں گا اور مجھے آخرت میں ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا اس لیے میں اپنے دنیا کے مال پیسے کو نہیں بڑھانا چاہتا میں جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں ایک عام غریب مسلمان والی زندگی میں اسی حال میں زندگی گزارنا پسند کروں گا تو صحاب اکرام کے ضرورتوں کے پورا کرنے کا یہ حال تھا ہم تو ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنے وسائل دیئے ہیں جو ہماری ضرورتوں سے کتنے زیادہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا کہ اللہ تعالی نے تمہیں تمہیں سے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے یہ جو ملوکا کا لفظ ہے اس کے میں اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس تین چیزیں ہوں اپنا گھر ہو اپنی بیوی ہو اور اپنی سواری ہو تین چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ بندہ بادشاہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو ملک کہہ سکتے ہیں وہ گھر کا بادشاہ ہے وہ ملوکا میں شامل ہے آپ ان تین چیزوں کو سامنے رکھیں گھر ہو بیوی ہو سواری ہو اور ہمارے پاس تو گھر میں نوکرچہ کر بھی ہوتے ہیں تو پھر ہم تو واقعی بادشاہ والی زندگی نہیں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں پھر ہم اگر اللہ کے شکوے کریں تو آپ بتائیں کہ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اللہ کی بات سمجھ آئی ہم آج کیسے زندگی گزار رہے ہیں فقیرانہ یا شاہانہ بتائیے جی شاہانہ لندگی گزار رہے ہیں سچی بات ہے بچپن میں ہم دیکھتے تھے فقیر آتا تھا اور ایک روپیہ مانگتا تھا اس کو جب ایک روپیہ دیا جاتا تھا تو وہ جا کے روٹی خریدتا تھا اور کھا لیتا تھا چونکہ بھوکا ہوتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ فقیر پانچ روپیہ مانگتا تھا جب وہ اس سے پوچھتے تھے کہ پانچ روپیہ کیوں مانگتے ہو روٹی تو ایک روپیہ کی آتی ہے وہ کہتا ہے روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے میں نے سگرٹ پینی ہے اس لیے میں پانچ روپیہ مانگ رہا ہوں پھر آج ایک ایسا زمانہ آیا کہ آج کا فقیر نہ روپیہ مانگتا ہے نہ پانچ روپیہ مانگتا ہے پچاس روپیہ کا سوال کرتے ہیں مجھے جی پچاس روپیہ دے دیں بھئی آپ نے روٹی کھانی ہے جی روٹی تو میں نے کھائی ہوئی ہے بھئی آپ نے سگرٹ پی نہیں ہے سگرٹ تو میں نے پی ہوئی ہے آپ کو پچاس روپیہ کیوں چاہیے جی میرے فون کے اندر بیلنس ختم ہو گیا ہے یہ آج کا فقیر ہے تو آج کا فقیر بھی پچاس روپیہ اپنے بیلویٹ سے بات کرنے کے لیے مانگتا ہے اس کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اتنا کھانا دیا اس امت کو کہ آج امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی دن میں تین وقت یا دو وقت کا کھانا ضرور کھا لیتے ہیں ایسا گھر نظر نہیں آتا کہ جن میں صبح و شام آگ نہ جلے اور کھانا نہ پکے لیکن اس کے باوجود ہم شکوے کرتے ہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے بھئی روٹی کو ضرورت کے درجے میں ہم رکھیں مقصد کے درجے میں نہ لے کے آئیں مقصد کو بھول جانا اور ضرورت کو مقصد بنا لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ دجل ہے یہ فریب ہے اور ہم اس فریب کے اندر آج مبتلا ہو چکے ہیں یہ بات بھی جن میں رکھیے کہ میں نوجوانوں کو یہ نہیں کہہ رہا وہ کام چور بن جائیں اور کام نہ کریں اور بھوکے زندگی گزاریں نہیں ہمیں محنت کرنی ہے جاب کریں بزنس کریں کھیتی باڑی کریں جو کام ہے محنت کرنا ہے اس لیے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا فرض کے بعد فرض ہے انسان کے اوپر اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی ہے مگر محنت کرتے ہوئے حلال حرام کا خیال رکھنا ہے جو حلال ملے گا اسی پر کناعت کر لینی ہے اور جو حرام ہوگا اس کو ہم نے انکار کر دینا ہے اگر حلال حرام کی تمیز آگئی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر یہ تمیز ختم ہو گئی ہم اپنی زندگی میں ناقام ہو جائیں گے کام چور بندہ تو اچھا نہیں لگتا سست بندہ جو نکمہ ہو وہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اور الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی جوانی میں ان لوگوں کو دوست بنایا جو فرسٹ ایوین حاصل کرنے والے دوست تھے میں نے اپنی پوری زندگی میں سیکنڈ ایوین اور تھرڈ ایوین والے بچوں کو کبھی دوست نہیں بنایا کہ یہ نالائک لڑکے ہیں میں ان کو دوست نہیں بناتا مجھے بڑے بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ میرے بھائی تم زندگی بھر اس کا خیال رکھنا نالائک لڑکوں سے دوستی لگاؤگے خود بھی نالائک بن جاؤگے لائک لڑکوں سے دوستی لگاؤگے تو خود بھی لائک بنوگے چنانچہ میں نے پوری زندگی کسی نالائک لڑک سے دوستی نہیں لگائی اور مجھے فست آنے والے بچے اچھے لگتے ہیں جو مدرسے میں فست آئیں جو پورے ملک میں پوزیشن لیں کل حضرت شیخ علدی صاحب ایک بچے کو میرے پاس لائے اور وہ ہمارے ادارے کا بچہ پورے ملک میں وفاق میں اس نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے مٹھائی منگائی اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کے موں میں ڈالی میں نے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے ہمارے ادارے کے عزت کا نام دلوایا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہوں تم ایک اچھے بچے ہو اور تمہارے لئے میں دعائیں کرتا ہوں تو محنت کرنی چاہیے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے مقصد کو بھول جانا اور فقط ضرورتوں کے لئے دن رات لگے رہنا اور کہنا جی کہ مجھے تو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی یہ زندگی کا بہت بڑا دھوکہ ہے آج کتنے دفتر والے لوگ ہیں جو پانچ نمازیں نہیں پڑتے کتنے کاروباری لوگ ہیں جو پانچ نمازیں نہیں پڑتے کسی سے سیروزہ مانگ کے دیکھیں کیا جواب ملے گا اور جی فرصت ہی نہیں میرے پاس میں کہاں سے وقت لاؤں بھئی آپ لگے ہوئے کس وقت میں کس کام میں ہے جی دکان میں لگا ہوں میں جاب میں لگا ہوں میں زراعت میں لگا ہوں اور تین دن نکالنے مشکل ہیں اور یہی بندہ ہے جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اے اللہ ایک دکان ہے بیٹے کے لیے دوسری دکان اور دے دے بھئی وہ دوسری دکان چلانے کا وقت کہاں سے لائیں گے آپ کے پاس تو سیروزہ میں نہیں نکل کہتا ہے فکر نہ کریں دکان چلانے کے لیے میں وقت نکال لوں گا بھئی جیسے آپ دکان چلانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو سیروزہ کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں ایمان تازہ کرنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں معمولات کے لیے بھی آپ وقت نکال سکتے ہیں تو یہ بہانے ہوتے ہیں انسان دنیا میں لگا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو آخرت کی تیاری کے لیے فرصت ہی نہیں ہے یہ صرف پریوریٹی کی بات ہوتی ہے یہ چیز کو پریوریٹی ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکال آتا ہے پندرہ منٹ کسی سے فون پر بانگ کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب کوئی کال کریں ہم پندرہ منٹ بات کر لیتے ہیں پندرہ منٹ مراقبہ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے کہ پریوریٹی دل میں نہیں ہوتی تو آج ہم اپنی پریوریٹیز کو فکس کریں ضرورت کو ضرورت کے درجے میں لائیں اور مقصد کو مقصد کے درجے میں لائیں اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم دجال کے فتنے سے بت جائیں گے اور سورہ کاف کی تعلیمات سے ہم اس سبق کو حاصل کر لیں گے یہ بات اچھی طرح ذہنشی ہو گئی اب ایک آخری واقعہ سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے ذہن میں مقصد کی کیا اہمیت تھی اور ان کے زندگیوں میں ضرورت کی کیا اہمیت تھی ایک واقعہ ہے جو میں نے حضرت مولانا زفر احمد قاسمی ادامت برکاتوں سے سنا خود کتاب میں نہیں پڑا لیکن چونکہ انہوں نے سنایا تو یقیناً باقعہ بالکل مستند واقعہ ہوگا الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مفہوم وہی ہوگا جو انہوں نے سنایا تھا چونکہ میں اپنے الفاظ میں واقعہ سناوں گا روایت بالمانہ ہوگی الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں کافی پہلے کا سنا ہوا واقعہ ہے مدینہ طیبہ کے ایک نوجوان تھے وہ ایمان لے آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جو بندہ ایمان کو قبول کرتا تھا تو نبی علیہ السلام کو اس سے بہت خوشی ہوتی تھی اس نوجوان کا خجوروں کا ایک باغ تھا اس نے ایک دن کوشش کی کہ میں باغ کے گرد چار دیواری بنا دوں تاکہ باہر کے جانور خام خام میرے باغ کے اندر داخل نہ ہو وہ درختوں کو نقصان دیتے ہیں جب اس نے چار دیواری بنانے شروع کی تو تین طرف تو بلکل جگہ تھی اور دیوار آرام سے بن جاتی تھی جو چوتھی طرف تھی اس طرف جو درخت تھے وہ قریب قریب لگے ہوئے تھے اور اس کے درختوں کے ساتھ چند درخت ایک بڑے صحابی کے تھے اور درخت سیدھی نہیں بنتی تھی دیوار سیدھی نہیں بنتی تھی وہاں پہ آکے دیوار کو ٹیڑا کرنا پڑتا تھا وہ نوجوان صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چار دیواری مکمل کرنا چاہتا ہوں چوتھی طرف جو ہے وہ مجھے اپنی دیوار کو ٹیڑا کرنا پڑا ہے کہ چند درخت ایک دوسرے جو ہے پڑوسی صحابی کے آ جاتے ہیں اگر وہ درخت مجھے بیچ دے تو میں اپنی دیوار کو سیدھا کرلوں گا مگر میں نے ان سے بات کی ہے وہ بڑے میاں کہتے ہیں میں کوئی درخت نہیں بیچنا چاہتا تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں آپ میری ہیلپ کریں اور ان سے مجھے درخت خرید کر دے دیں نبی علیہ السلام نے اس بڑے صحابی کو مسجد نبی میں بلوا لیا جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ یہ درخت ان کو بیچ دیں انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے اگر تو حکم ہے تو پھر تو سر تصمیم خم کرنا پڑے گا اور اگر مشورہ ہے پھر انکار کی گنجائش ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس میں جہاں رہتا ہوں نا بڑھاپا آگئے ہے میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے وہاں سے ہٹائے نہیں اور ان خجوروں کا پھل مجھے لذت دیتا ہے پسند ہے میں ان کو کھانا پسند کرتا ہوں میں ان کو بیچنا پسند نہیں کرتا بس جو ہے اب مجھے کوئی نہ چھیڑے مجھے اپنی زندگی یاد الہی میں گزارنے لگے میں نے اس خریدنے والے کو انکار کر دیا اے اللہ کوئی سب میں نہیں بیچنا چاہتا جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر وہ جو چند درخت ہیں دو تین درخت تھے یا چار پانچ درخت تھے اگر وہ تم ان کو دے دو گے نا تو میں ان کے بدلے تمہیں اتنے درخت جنت میں اور ملنے کی بشارہ دیتا ہوں تمہیں جنت میں اتنے درخت اللہ اور عطا فرمائیں گے جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں تو جاؤں گا نا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں جنت میں تو آپ جائیں گے لیکن ان درختوں کے دینے پر آپ کو اور درخت جنت میں مل جائیں گے اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں مجھے مزید درخت جنت میں نہ ملیں میں یہیں زندگی گزارتا ہوں مجھے چھیڑے کوئی نہ مجھے مزید درختوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑے بندے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے وہ جہاں پڑا ہوا ہونا آپ کہیں کہ آپ کے سر کے نیچے تکیہ نہیں وہ کہتے ہیں مجھے نہ چھیڑو جی آپ کے نیچے ہم چادر بھی چھا دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کرو پھر اگر بیوی کہیں نہیں نہیں آپ سخت جگہ پہ لیتے ہوئے ہیں ہم نیچے تکیہ نیچے جو ہے ایک گدہ بھی چھا دیتے ہیں وہ کہے گا تم کمرے سے باہر دکل جاؤ مجھ سے بات نہ کرو مجھے تنگ کر رہی ہو تو طبیعت بڑے کی ایسی ہوتی ہے وہ انٹرپشن پسند نہیں کرتا تو وہ بڑے صحابی بھی جواب دے کے چلے گئے کہ مجھے مزید درختوں کی ضرورت نہیں میں یہ درخت نہیں بیچنا چاہتا اٹھ کے چلے گئے ایک اور صحابی تھے وہ یہ گفتگو سن رہے تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے چند درختوں کے بدلے جنت کے چند درخت ملنے کی جو بشارت دی یہ بشارت اس بڑے کے لیے ہے یا ہر بندے کے لیے ہے اگر میں وہ خرید کے دے دوں تو کیا مجھے یہ بشارت مل سکتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بشارت ہر کسی کے لیے ہے اب وہ صحابی وہاں سے نکلے اور اس بڑے کے پاس گئے جا کے اس کے درخت دیکھے اس بڑے کے جو چار درخت تھے یہ پانچ وہ ایک خاص قسم کی خجور تھی اور اس خجور کے ہزار درختوں کا باغ اس صحابی کے پاس تھا یہ قبعہ میں رہتے تھے یہ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے انہوں نے سلام کیا اور اس سے اس کا حال پوچھا کہ تم کیسے ہو کیسے ہو یہ حال چال پوچھنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گئے اور بات چیز کرنے شروع کر دی یہ نفسیات جانتے تھے سمجھتے تھے کہ بڑے کو یہ پھل پسند ہے یہ ورائٹی پسند ہے انہوں نے اسی ورائٹی کی باتیں کرنے شروع کر دی تو بڑے کے چہرے پہ تو خوشی آ گئی کہ میری پسندیدہ ورائٹی کی کوئی باتیں کر رہا ہے تو بڑے نے اس سے باتیں کرنے شروع کر دی جب بندے کی طبیعت کھل جاتی ہے نا تو پھر وہ دوسری بات سننے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے جب بڑے نے خوب باتیں کرنے شروع کر دی اس دوران اس صحابی نے کہا ایک میرے ساتھ سودا کرنے ہیں انہوں نے کہا کون سا کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ہزار درختوں کا باغ ہے کباہ کے اندر بڑا کہنے لگا ہاں میں نے بھی سنے کہ کسی کا باغ ہے اس ورائٹی کا ایک ہزار درختوں کا اس نے کہا اس کا مالک میں ہوں میں آپ سے سودا کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا کیا کہنے لگے ایک ہزار درختوں کا باغ آپ لے لیجئے اور یہ چار خجوروں کے درخت مجھے اس کے بدلے دے دیجئے وہ بڑا تیار ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں سے جائیں اور ہزار خجوروں کا باغ آپ لے لیں اور یہ چار خجوریں آج میری ہو گئیں ڈیل دن ہو گئیں اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گئی یہ صحابی مسکر نبی میں آئے اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن درختوں کو لینے اب وہ میری ملکیت ہے میں آپ کی خدمت میں ان کو حدیہ پیش کرتا ہوں جب نبی علیہ السلام کو وہ درخت مل گئے آپ نے اس نوجوان کو بھلایا اور اس کو کہا کہ اپنی چار دیواری سیدھی کر لو وہ درخت مل گئے ہیں وہ نوجوان بھی خوش ہو گیا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے اب یہ جو صحابی جنہوں نے ہزار خجوروں کا سودا کیا تھا یہ اپنے خجور کے باغ میں واپس آئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اونچی آواز سے اپنی بیوی کو آواز دنے گے فلان کی امی فلان فلان جو اس کا نام تھا فاطمہ تھا یا کوئی اور تھا فاطمہ فلان فلان جلدی باہر آ جاؤ بچوں کو لے کے اور سمان کو لے کے تو بیوی نے جواب دیا خیر تو ہے آپ نے مجھے اس طرح تو باہر کھڑے ہو کہ کبھی نہیں بلایا جیسے آج بلا رہے ہو وہ صاحبی کہنے لگے اس لیے کہ میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے اور میں اس باغ میں خود داخل بھی نہیں ہونا چاہتا اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا میں باغ کے باہر ہی تمہیں بلا رہا ہوں آپ باغ سے باہر نکلاؤ وہ کہنے لگی کیوں نکلاؤں کہنے لگے میں نے سودا کر لیا ہے کہنے لگی کون سا سودا کہنے لگی میں نے ہزار درختوں کا باغ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں مجھے چار خجوروں کی بشارت مل گئی ہے وہ بیوی کہنے لگی اللہ تمہارا بھلا کرے تم نے زندگی میں کبھی اتنا اچھا سودا نہیں کیا جتنا تم اچھا سودا کر کے یہ میرے پاس آئے ہو یہ وہ ایمان تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کا بنایا تھا ان کے زندگی میں جنت کا مل جانا مقصد تھا آخرت کا سمر جانا مقصد تھا اور اس کے لیے وہ اپنی دنیا کی ضرورتوں کو کم کر لیا کرتے تھے قربان کر دیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ کحف کے سبق کو سیکھیں اور آج اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ اہد کریں آج کے بعد ہم صحیح وقت پر ڈیوٹی دیں گے اور رشوت کا پیسہ بالکل قبول نہیں کریں گے جو دکاندار ہیں وہ ملاوٹ سے توبہ کریں جھوٹ سے توبہ کریں یا اجتماعی مال میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس سے توبہ کریں اور ارادہ کریں فقط حلال کھائیں گے آدھی روٹی ملے چند لکمیں ملے یا ہمیں اگر فاقے کے ذات وقت گزارنا پڑا ہم اس فاقے کو ترجید دیں گے لیکن حلال حرام کے مال کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے کیوں جی یہ وعدہ کرتے ہیں آپ ذرا آج ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو رزق حلال بست والا نظر